سرالکفارہ کی نیکس ٹانوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ستارہ سلمان کو کہتی کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو تمہیں بتا دوں کہ ہمارے بیچ ایسا کوئی تلق نہیں ہو سکتا یہ بات سنکر سلمان کہتا ہے کہ ستارہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو میں قاسم اور سلار کی طرح خود غرص نہیں ہوں میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں میں تمہارا ہمدرد ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے تمہارے زندگی میں کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو میں تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں تمہیں میری بات مان لینی چاہیے یہ بات سنکر ستارہ کہتی ہے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو سلمان کہتا ہے کہ ستارہ پیار سے میری زندگی میں آوگی تو پیار سے رکھوں گا جس طرح تم کر رہی ہو اس پر تمہیں بہت جلد پشتانا پڑے گا میں نہیں چاہتا کہ اب کبھی بھی ایسا ہو ستارہ میری بات مان لو تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا یہ بات سنکر ایک بار پھر سلمان کہتا ہے کہ جو تم چاہوگی وہی ہوگا میں کبھی بھی تمہارے صدق کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تم آگے پڑھنا چاہتی ہو پڑھو کبھی بھی میں تمہیں پڑ زبردستی کروں گا یہ بات سنکر ایک بار پھر ستارہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے میرا تم سے اب کسی قسم کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلار جو کہ ستارہ سے محبت کرتا ہے لیکن سلمان کبھی بھی ستارہ کی شادی سلار سے نہیں ہونے دینا چاہتا سلمان ہر قیمت پر ستارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور سلار سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ ستارہ کہا ہم درد نہیں ستارہ سے محبت نہیں کرتا صرف اور صرف سلار کو نیچہ دکھانے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہا ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں صاحبہ مہرین بیگم کو کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا جب آپ کا بیٹا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو آپ نے مجھے یہ سنے رہی خواب کیوں دکھائے یہ بات سن کر مہرین کہتی کہ بیٹا تمہیں کسی قسم کے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ بہت جل س اب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا بس ان کر ایک بر پھر صاحبہ کہتی ہے کہ شاید اب میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ کی وجہ سے جو کچھ میری زندگی میں ہوا ہے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی میری زندگی برباد کر کے رکھ دی میرے گھر والے اور آپ لوگوں نے مل کر میرے ساتھ جو کچھ کیا میں آپ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی مہرین کہتی ہے کہ بیٹا بس تھوڑا سا سبر کرو مجھے یقین ہے کہ سلار صرف اور صرف تم سے شادی کرے گا سلار کبھی ب ایسا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا جس پر اسے کل کو پشتانا پڑے صاحبہ کہتی ہے کہ سلار مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ ستارہ سے محبت کرتا ہے اور ستارہ نامی لڑکی سے بہت جلد شادی کر کے اسے اس گھر میں لے کر آنا چاہتا ہے وہ جس فیملی سے بھی ہے یہ تو میں نہیں جانتی لیکن بہت جلد آپ لوگوں کو ایک بہو ملنے والی ہے مہرین کہتی ہے کہ اس گھر کی بہو صرف اور صرف تم بنوگی صاحبہ میری بات پر یقین کرو صاحبہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کی کس بات پر یقین نہیں کرنا آئندہ مجھے کول مت کرنا اور نہ ہی مجھے اپنی بیٹی کہنا کیونکہ میں کبھی بھی اب سلار سے شادی نہیں کرنا چاہتی آپ کی وجہ سے جو کچھ میری زندگی میں ہوا ہے میں کیسے بھول سکتی ہوں میں یہ سب کچھ اب برداشت نہیں کر سکتی اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ نجمہ زویا کو کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہاری احسان ماند ہوں کہ تم نے نیمی کو سمجھایا نیمی کو جس طرح سمجھ آ گئی ہے اسی طرح اب میں چاہتی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے ستارہ اس کر میں آ جائے ستارہ اس کر میں آ گئی تو اس کے بعد نیمی کا راستہ صاف ہو جائے گا یا تو وہ سلار کو بھول جائے گی یا وہ سلار سے شادی کر لے گی میں تو چاہتی ہوں کہ ستارہ اور سلار کی شادی کبھی بھی نہ ہو زویا کہتی ہے کہ آنٹی آپ جیسا چاہیں گی بلکل ویسا ہی ہوگا میں تو خود چاہتی ہوں کہ نیمی کی زندگی میں کچھ بہتر ہو جائے سلمان اور ستارہ کی شادی ہو گئی تو نیمی اور سلار کی شادی کروانا بہ بہت ہی سیادہ آسان ہو جائے گا نجمہ کہتی ہے کہ بیٹا بس جیسا تم کہہ رہی ہو ایسا ہی ہو جائے تو پھر کیا بات ہے بس یہی تو میں چاہتی ہوں یہ بات سن کر سویا کہتی ہے کہ آنٹی آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہونا کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ اب اس بات پر پریشان نہ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی یہ بات سن زیادہ خوش ہوں میں تو چاہتی ہوں کہ بس جتنی جلدی ہو سکے اب نیمی کی شادی ہو جائے سلمان اور نیمی کی شادی جتنی جلدی ہو جائے گی تو میں ان فرض سے آزاد ہو پاؤں گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ زہیب جو کہ سلمان سے وعدہ کر چکا ہے سلمان جو کہ زہیب کو بار بار بلیک میل کرتا ہے اور زہیب آخر کار سلمان سے وعدہ کر لیتا ہے کہ ستارہ کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف اس سے زہیب جو کہ ستارہ کے پاس آتا ہے ستارہ کو کہت ہے کہ سلمان بہت ہی اچھا انسان ہے سلمان بدل چکا ہے اور میں فیصلہ کر چکا ہوں میں تمہاری شادی سلمان سے کر دوں گا یہ بات سون کر ایک بار پھر زتارہ کہہ دیئے کہ زوہب بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ سلمان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہی کیا ہیں وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے یہ بات سون کر زوہب کہتا ہے کہ قاسم اور جو کچھ سلار کر چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سلار اب آپ سے شادی کرے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے آپ اپنی زندگی کو برباد مت کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ سلمان سے شادی کر دیں بس میں سلمان سے وعدہ کر چکا ہوں آپ سلمان سے شادی کر کے اس کر سے رخصت ہو کر چلی جائیں یہ بات سون کر ستارہ کہتی ہے کہ بھائی آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آپ ایسے انسان سے میری شادی کر رہے ہیں جو کہ میرے قابل نہیں ہے میرا اس سے کسی قسم کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا یہ بات سون کر قاسم کے بارے میں ایک پر پھر زوہب کہتا ہے کہ وہ دھوکے باز تھا کیا تم اس کے بارے میں اب تک سوچ تو نہیں رہی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں